اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سننے دیکھنے والے تمام معززین ناظرین کو میری طرف سے معدبانہ السلام علیکم محترم ناظرین میں اپنے چینل وظیفہ لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نہائیتی مشکور و ممنون ہو آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو لاستک دیکھے گا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ فائدہ مند ویڈیو اس کے مت کیجئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیسے اپنے رزق میں اپنی روزی میں اضافہ کر سکتے ہیں کیسے انسان دورت مند بن سکتا ہے یہ عمل یہ وظیفہ آسان بھی ہے مجرب بھی ہے اور اس عمل اس وظیفہ سے کئی انسان مستفید ہو چکے ہیں وظیفہ کا سارا طریقہ کر بتانے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے میں معدبانہ ریکویسٹ کروں گا آپ کو لار رنگ کا سبکرائب کا بٹن نظر آ رہا گا اس پر پریس کر دیں تاکہ میرا چینل سبکرائب ہو جائے سات گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بولیے گا تاکہ جو بھی میں مفید ویڈیو بناوں آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے محترم ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے وظیفہ کی طرف آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے غسل ٹھیک ہے اس عمل کی جو شرط ہے کہ غسل کرنا ہے آپ نے غسل کرنے کے بعد آپ نے نقش مبارک کو بنا لینا ہے نقش مبارک بنانے کے لیے آپ نے بیس خانے بنانے ہیں ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے یہ آپ نے سولہ خانے بنانے ہیں آپ نے یہ سولہ خانے بنیں گے ٹھیک ہے چار اوپر کی طرف ہیں چار نیچے کی طرف ہیں ان کو گنیں تو یہ سولہ خانے بنیں گے آپ نے لکھنا ہے لطیف لام تویں یہ اور فے ٹھیک ہے لطیف آگے نیچے جناب فے یہ تویں لام تویں لام فے یہ ٹھیک ہے یہ فے لام تویں یعنی جس ترطیب سے نقش لکھا ہو آپ نے اسی ترطیب سے نقش مبارک کو لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے جناب جو ہے دو رکت نماز صلات الحاجت پڑھنے ہیں جب بھی کوئی کام کریں دو رکت نماز صلات الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیا کریں کیونکہ جتنی ہماری خواہشیں ہیں جتنی مرادیں ہیں جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ کو کم سے ملتا ہے ٹھیک ہے جب آپ دو رکت نماز صلات الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی کام شروع کریں گے اس میں آپ کو کامیابی ضرور ہوگی ٹھیک ہے دو رکت نماز صلات الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ اللہ مجھے اس عمل میں کامیابی دینا ٹھیک ہے کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو بے بہار رزق ملے گا اس کے بعد آپ نے یا لطیف تاتائیل ایک سو بار پڑھنا ہے جب آپ دو رکت نماز صلات العجد پڑھ لیں نقش بنا لیں نقش مبارک بنانے کے بعد دو رکت نماز صلات العجد پڑھ لیں تو آپ نے یا لطیف تاتائیل آپ نے ایک سو بار پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے نقش کو اٹھانا ہے نقش کو اٹھانے کے بعد آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے لگاتار بے شمار لگاتار جتنی بار آپ پڑھ سکیں یا لطیفو التفنی بی لطفیقہ یہ عبارت عمل آپ نے پڑھنی ہے یا لطیفو التفنی بی لطفیقہ جتنی بار آپ آسانی سے پڑھ سکیں نقش مبارک کو سامنے رکھ کے آپ نے پڑھتے جانا ہے عمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تین دن کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے مگر جیسے جیسے اثرات ظاہر ہوتے جائیں آپ نے عمل جو ہے چھوڑنا نہیں ہے پانچ سات دن دس دن یارہ دن کر کے میوس ہو کے چھوڑ نہیں دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ انسان کے دل میں شیطان میوسی ڈالتا ہے کہ جب انسان کامیابی کے نزدیک ہوتا ہے تو میوس ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ شیطان انسان کے اندر میوسی پیدا کرتا ہے تاکہ یہ کامیاب نہ ہو سکے ٹھیک ہے دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اللہ حافظ